اپڈیٹ کریں کہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا صلاح متاثرہ علاقے رجحان کا دورہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے امدادی کیمپوں کا معاینہ کیا ہے جبکہ آرمی چیف نے صلاح متاثرین سے ملاقات بھی کی آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ کہنا ہے تو آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا صلاح متاثرہ علاقے رجحان کا دورہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے امدادی کیمپوں کا معاینہ کیا آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے صلاح متاثرین سے ملاقات بھی کی ہے تو صلاح سے متاثرہ علاقوں کے دورے پر ہیں اس وقت سپاس الار اور آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا صلاح متاثرہ علاقے رجحان کا یہ دورہ ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے امدادی کیمپس کا معاینہ بھی کیا جبکہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے صلاح متاثرین سے ملاقات بھی کی ہے اسی بارے مزید جانے کے ڈیپٹی بیورو چیف اسلام آباد محمد عمران سے جمران آگاہ کیجئے گا آج بلکل آرمی چیف جو ہیں وہ زلہ راجنپور کے علاقے رجحان پہنچے ہیں جہاں پہ انہوں نے جو ادادی سرگرمیاں ہیں جو چلنی ہیں اس حوالے سے جائزہ لیا اور وہاں پہ جو متاثرین ہیں ان سے ملاقات بھی کی ہے جب سے یہ سلاح کی صورتحال جو ہے وہ سامنے آئی ہے اس وقت سے آرمی چیف جو ہے وہ سلسل سلاح سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں پہلے بلوچستان اور سندھ کے علاقوں کا دورہ کیا دوروز قبل جو ہے وہ سواد اور کلام اور اس سارے علاقے کے اندر جہاں گئے تھے وہاں سے ویکیویشن کا جو عمل شروع ہوا ہوا ہے اس کو دیکھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ہدایات جاری کی ہیں اور اسی طرح آج جو ہے وہ صدرن پنجاب کے زلہ راجنپور میں پہنچے ہیں جہاں پہ رجحان کے علاقے میں وہاں پہ آرمی چیف جو ہے وہ فارمیشنز کو ہدایات جاری کی ہے جب تک ایک بھی متاثر موجود ہے اس کی ہر حال کے اندر جو ہے وہ مدد کی جائے اور اس کی بہالی تک یہ سلسلہ جاری رکھا جائے تو اس حالے سے آرمی چیف جو ہے وہ مسلسل ایک دوروں کے اوپر ہیں سلاب سے متاثرہ علاقوں میں اور خود جا کر تمام سٹویشن کو نہ صرف مونیٹر کر رہے ہیں بلکہ موقع کے اوپر ہدایات کا سلسلہ بھی وہ جاری کر رہے ہیں تاکہ جتنی فارمیشن پاکستان آرمی کی اس وقت رلیف اور ریسکیو آپریشن میں شامل ہیں وہ اپنا بہتر اندار میں سلاب متاثرین کی امراد بھی کر سکے اور ریسکیو آپریشن جو ہے اس کو بھی جلد جلد مکمل کر لیا جائے تو آرمی چیف سلاب متاثر علاقوں کے مسلسل دوروں پہ ہیں بہت شکریہ محمد عمران ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے